کہ جہاں بھی اذان پڑھو اذان کے بعد درود میں السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا خاتم المعصومین قادیانیوں کا رد فرض ہے بار بار ہے مگر وہ شیطان چھپے ہوئے ہیں چندے لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے یہ تو تمہاری ہر گلی میں بیٹھے ہیں جو سرکار کو آخری معصوم نہیں مانتے اور اس معنی میں ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں لہٰذا یہ درود شریف پڑھا جائے تقریر کے ختمے میں بھی یہ درود شریف پڑھا جائے نکاح کے ختمے میں بھی جنہ کے ختمے میں بھی اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اگر ملاد کا مہینہ ہو تو عنوان یوں رکھا جائے ملاد خاتم النبیین والمعصومین نعرہ لگایا جائے تو یوں تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد اور تاجدار ختم معصومیت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد انشاءاللہ بہت جلد جلد سی مر جائیں گے رجب کا مہینہ ہے تو پھر میراجے تاجدار ختم معصومیت یا میراجے خاتم المعصومین میراجے خاتم النبیین والمعصومین کالفرنس صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ستمبر کے اندر جہاں ہم عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے قائدہ لسنت حضرت علامہ شاہم نورانی شدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابر کا جو بہت بڑا شاندار کردار ہے اس کو خراد تحسین پیش کرتے ہوئے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے ہم اشرائے ختم نبوت مناتے ہیں یا ہفتہ ختم نبوت مناتے ہیں یا ماہ ختم نبوت مناتے ہیں تو وہاں اشرائے ختم نبوت و معصومیت اس ٹائٹل سے بنا آ جائے اور پھر جو معصومیت کے منکرین ہیں ان کے بارے میں بھی بتا آ جائے کہ جن کے نزدیک ہر دور میں زمین پہ نبی کو ہونا ضروری ہے جن کے نزدیک آئیمہ متحرین وہ نبی ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس واسطے سند اسمبلی میں ناصر رافضی نے یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام الانبیاء ہیں نبیوں کی ماں یہ ترجمہ بھی کیا تو بلا وجہ تو نہیں نکلا زمان سے آخر لکھا کمپوز ہوا ترجمہ ہوا پھر پڑا تو یہ اتنا سخت عملہ ہے ختم نبوت پہ اور پھر ساتھ کورس کروائے جائیں گرمیوں کی چھٹیوں میں عقیدہ ختم نبوت و معصومیت کورس